صرف مکت جڑا سونے کا مڑی پرکاس دکھاتی ہے شاند کا لگت ہوا روش کی صورت کی چھپ جاتی ہے صورت کی چھپ جاتی ہے صرف مکت جڑا سونے کا مڑی پرکاس دکھاتی ہے شاند کا لگت ہوا روش کی صورت کی چھپ جاتی ہے صورت کی چھپ جاتی ہے صورت کی چھپ جاتی ہے لیل کمل سے زندر میں ہاں لیل کمل سے زندر میں ہاں اپنا دیجے چھپ جاتے ہیں صورت کی چھپ جاتی ہے ہماری کل سے زندر میں ہاں ہماری کل سے زندر میں ہوا روش کی چھپ جاتی ہے اتھر کمر کے ایسے لاگے کلیوں میں سندر گیرا ہے وسترش مینن پہ سوئے سندر صدل صریرہ ہے اتھر کمر کے ایسے لاگے کلیوں میں سندر گیرا ہے موسیقی 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 یہ سوچنا کپڑ بستو راجہ صدودن کے پاس گئی کہ ہی راجن تمہارے لئے ایک بہت بڑی خوشکوری ہے کہ تمہارے بیٹے سی دھارد گوتم نے لچ وید کو بھیچ دیا ہے اتہ بیوہ کی تیاریاں کر لو گا تب دنگ پانی سے بات دوئی اور ایک بہت ہی اچھی سی کوئی تیتھی نرزارت کر کے مطلعہ ان کا بیوہ چاہی ہوا سی دھارد گوتم اپنے کپڑ بستو چلے گئے تب وہاں سے دنگ پانی سے بہت دوئی اور بینڈ بازے برات کے ساتھ میں راج گماری یسودرہ کو بیوہانے کے لئے آئے جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لیکن آج کل کا جمانہ ہوتا اور سی دھارد گوتم دولا بنتے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ گانا اگر نہیں بستا آج کل ہر سادھی میں یہی گانا ہوتا ہے تو تب بھی یہی بستا آج سی دھارد کی سادھی ہے موسیقی 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 ہم بندیو جب اسی دھارد گوتم دولا بن کر کے آئے تو آج تمہاری یہ صدرہ دولن بنی ہے اور بڑے بنگل بیوا ہوا ہے پانسو تیتالیس ایسا فورو بیس مرسکی آئیو میں سیدھارد گوتم کا بیوا راج کماری یہ صدرہ کے ساتھ سمپن وطا بولیے بھگوان بودھ کی دہرا اب وہ کیا پھولتوں لوگوں نے پہلے ہی برغادی ہے جب ہم بندیو اس پرکار سے سیدھارد گوتم کا بیوا راج کماری یہ صدرہ کے ساتھ دیا ایسے میں یہ کوسس کرتا ہوں جب بھی میں جہاں بھی گھٹھا کہنے کے بھی جاتا ہوں کہانی کو میں اتنی سرل طریقے سے لوگوں کے پیچ میں پرسنے کا کام کرتا ہوں کہ اگر تمہیں کبھی بھی موقع ملے تو تم کہانی کو ایسے ہی مو جبانی گھٹ جائے اور لوگوں کو سنا پاؤں کہ اس پرکار سے سیدھارد گوتم کا بیوا ہوا تا راج کماری یہ صدرہ ویسے میں یہاں جب نہیں بھی لوگ بیٹے ہیں جو کہانی میں نے بھی آپ کو سنایے کہ آپ بھول پاؤں گے کیا اسے مجھے نہیں لگتا کبھی بھول پاؤں گے تو آپ خود سمجھئے کہ آپ خود بھگوان بودھ کی جیون گاتا کہنے والے کی بھول پاؤں گے بھول پاؤں گے یہ منچ پہ نہ کہو لیکن دور تو دور گھر گھر بیٹے کہ آپ اس میں جرور کی جیون گاتا کو سنا سکتے بھولیے بھگوان بودھ کی لیکن میں بڑا ہی سادوات بھی کرتا ہوں ایسے مہان سہی تکاروں کا لیکنگوں کا کبھیوں کا صحیح معنی میں ایسا ہوتا کچھ لوگ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو گھروں کے اندر تو بیٹے ہوتے ہیں آدھی رات جاگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں کلم ہوتی ہے اور کلم کے سہارے پتہ نہیں کیا کیا لیکن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا لکھا ہوا صحیح لوگوں کے بیچ میں جب جاتا ہے وہ ایک نئی کرانتی کو زنم دیتا ہے ایسے صحیح تکار ایسے کمیزر جو اپنا بیس قیمتی سمیں نکال کر کے اتنی لگن و سردہ کے ساتھ اپنے معافرسوں کے جیمن پیاس کو کبیتاؤں کے ماتن سے یقیتاؤں کے ماتن سے وزن کے ماتن سے دوہا سوٹھوں کے ماتن سے پرزنٹ کرتے ہیں اس سے سمان جاگروک ہوتا ہے ماتا ہو بینوں میں بھی عام لوگوں سے یہ چاہتا ہوں جیسے آپ کو لگا کہ میں جیسے سورج راہی مجھے گانے کا سوق رہا میں نے سوچا کہ بابا سب بھگوان مدھ کا اتحاس لوگوں کے بیچ میں کیسے جائے تو میرا جو ماتن تھا میں نے وہ چھل لیا کسی کا لے خل کا ماتن میں کوئی رائٹر ہے کو کبھی ہے تو اس نے وہ چھل لیا آپ کو اپنا کیسا ہو بھی پسند آپ کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر کنڈیشن میں ہر ستی میں کسی کو سوچل میڈیا پہ کام کرنا اچھا لگتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ بھگوان مدھ اور بابا سب کے کتنے بیچاروں کو ہمارے بیچ میں آج ایک ایسی مہان ہستی گرازمان ہے صحیح معنی میں میں نے ان کو بہت قریب سے نہیں دیکھا بہت قریب سے نہیں سنا لیکن بھی تھی جب میں سکس میں پڑھتا تھا سیونت اور سکس میں پتہ نہیں کہاں سے کدھر سے ان کی ایک بک مجھے ملی اس میں بابا سب کے بہت سارے گیسے اس میں گیت تھا جو میں بچپن میں جب سیونت میں پڑھتا تھا سو ست جن کے یہ ہتکاری تم کو آج سناتا ہوں بابا سب کا جیونی پیاس تھا اس میں اس میں کئی طریقے کی بہت بزن تھے بابا سب کے تو میں نے ان کو پڑھا اور بچپن میں میں وہ گایا کرتا تھا کہیں کہیں کسی کو پتہ لگا تو لوگ پڑھیں چوڑھا پڑھل پہ لے جاتے تو وہ گیت گایا کرتا تھا لیکن آج اس بودھ گتھا کے مرانگن میں دوتیا دیوست میں وہ مہان ویتت ان کا یہاں آگمن ہویا میں ان کا اس بھرے منچ سے وندن امینندن کرتا ہوں اور میرے بڑے بھائی ٹی بی گوتم جی جن کے ماجم سے جن کے دوارہ جن کا اسیس سے مدیم یہ موقع ملا تو میں ان سے جانتا ہوں وہ آئیں اور ہمارے بیچ میں پدارے پرمادنی ہیں بہوزند سماج کو اپنی کیتوں سے اپنی کلم سے ایک ان کو آندلیت کرنے والے اپنی کلم سے بہوزند مشن کا بابا ساہب امیٹ گر کے مشن کا ادھیاس دندن تک پہنچانے والے پرمادنی ہیں انیک داس کبیش آب جی وہ ہمارے بیچ میں آئے اور میں چاہتا ہوں آدنے ہمارے بڑے بھائی جی بی گوتم جی ایک بار ان کو مالا پینا کر کے سممان کریں اور آپ لوگ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مہانویبتت جن کی کلم نے پورے بھارت میں ڈنکا بجایا ہے جو دم بندو اپنی کلم سے وہ چیز انہوں نے لکھتر کے سماس دو دی آج سماس رنی ہے تو ایک بار چاہتا ہوں آج تبھی لوگ ان کا بندن ابھی دندن کریں اور پرمادنی موسیقی